اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سبی لوگ امید کرتا ہو کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو مجھے پتہ ہے کہ آپ سب بہت زیادہ نراز ہوں گے کیونکہ پورا ایک مہینہ ہونے والا ہے میں نے کوئی لونگ ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ دوستو میں لونگ ویڈیو کے ارنیجمنٹ کر رہا تھا یہ آپ کے لئے ایک سرپرائز ویڈیو ہے اس لئے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے دوستو ہمارے چینل پر 500 سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں تو یہ اسی چیز کا سرپرائز ہے اسی خوشی میں میں آپ کے لئے بہت ہی پیارا پپی لے کر آیا ہوں تو اس کے لئے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے میں ابھی آگے جا کر آپ کو دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے ہم اپنی پیٹس کا سب کا دانہ پاری کرتے ہیں اور ہاں دوستو جنہوں نے ابھی تک بھی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کہا جلدی سے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو ابھی بالکل صبح کا ٹائم ہے ابھی دیکھیں سورج بھی تلو نہیں ہوا اور میں اپنے پیٹس کی کر جاتا ہوں تاکہ پھر گرمی ان کو تنگ نہ کریں ان کو جلدی سے ٹھنڈا پانی مل جائے اب جلدی سے اپنے مرگیوں کو اور گونہ فال کو کھول دیتے کیونکہ یہ باہر ہی گھومتے رہتے ہیں پورا دن تو میں نے دوستو اپنے مرگیوں اور گونہ فال کو کھول دے وہ ادھر بھاگ رہے ہیں اور وہاں دیکھیں ہمارا مجنو گھوم رہے ہیں وہ جو ہی مرگیاں کھلی ہیں ان کے پاس آگئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کیج میں ہے دوستو میرے کبوتروں کے سب پٹھے یہ دیکھیں یہ سب کے سب بچے ہیں یہ لکے کے بچے ہیں جو میں نے بڑا پیر لیا تھا ان کے بچے ہیں اور یہ لاسٹ پلچ کے بچے ہیں شیرازیوں کے اور وہ اور یہ فرسٹ پلچ کے بچے ہیں شیرازیوں کے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہمارے لیلہ بھاگتی ہوئے آ رہی ہے اور یہ کیوں بھاگتی ہوئے آ رہی ہے کیونکہ اس نے یہاں پر اندر اس کمرے میں ایکس لے کیے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ہیچنگ کے لیے بیٹھے بھی ہوئی ہے تقریباً 6-7 دن ہو چکے ہیں اس کو اب میں جلدی سے دروازہ کھول دیتا ہوں تاکہ یہ اندر چلی جائے یہ دیکھیں دوستو ہمارے لیلہ بھاگ کر اندر جا رہی ہے اور اپنے ایکس پر بیٹھ جائے گی میں ابھی آپ کو جلدی سے اپنے سب پیٹس بھی دکھاتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ان کا دانہ پانی بھی کرتے رہتے ہیں اور دوستو دانے میں ان کو وہیں بھگوئی بھی باجری دیتا ہوں کیونکہ دوستو گرمی بہت زیادہ ہے اس سے ان کو تھوڑی بہت ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے میں نے باجری کا پانی نکال لیا ہے اب جلدی سے ان سب پیٹس کو ڈال دیتے ہیں میرے اور آہ دوستو میرا جو شرازی کبوتروں کو پیر تھا اس نے بھی دوبارہ سینڈے دے دی اور پتہ نہیں دوستو یہ اتنے زیادہ اپنے فر شیڈ کیوں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کریز پر آئے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ پر گرا کر پھر نئے خوبصورت پر نکالیں گے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جون صاحب نے نیم کا پودا ہی زگا پر لگایا تھا وہ بھی پروپر کیر کی وجہ سے ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے انشاءاللہ دوستو آنے والے سال میں یہاں پر یہ پورا پھیل جائے گا اور پوری چھاؤں ہو جائے گی پھر ہمارے سب پیٹس اس کی چھایا کے نیجے سکون سے بیٹھے رہیں گے اور ان کو بالکل بھی گرمی نہیں لگے گی میں نے دوستو ابھی اپنے انچکس کو کھولیں لگاؤں تاکہ یہ بھی موسم انجوائے کر لیں میں نے دوستو اپنے سب پیٹس کا دانا پانی کہتے ہیں اب بس یہاں پر چھڑکاؤں کرنا ہے کیونکہ دوپہر میں یہاں پر دوستو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اب بجلے سے یہاں پر چھڑکاؤں کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں کیونکہ ہمارا پپر بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے میرا پپی جو کہ ہے جرمن شیفر کا ماشاءاللہ سے دوستو یہ ڈبل کوٹ میں ہے اور یہ بہت زیادہ پیارا ہے یہ دیکھیں دوستو اب آپ کو اس کا کلیر فیس نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈبل کوٹ میں ہے اور آپ دوستو اس کی فیڈ کا ٹائم ہو گیا جلدی سے میں اس کو دیتا ہوں ورنہ یہ میرا انگوٹھا ہی کھا جائے گی یہ دیکھیں دوستو میں اپنے جرمن شیفر پپی جس کا نام میں نے جنی رکھا ہے جو کہ فیمیل ہے اس کے لئے میں اس کی ڈائیٹ تیار کر رہا ہوں جس کے اندر ہوتا ہے دودھ اور یہ سیری لائک پہلے دوستو میں تھوڑا سے اس کے اندر دودھ دال دیا ہے اب پھر اس کے بعد تھوڑا سے اس کے اندر سیری لائک ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر میں اب اپنے پپی کو لے آتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے کتنے شوک سے اور انجوائے کر کے اپنے دودھ پی رہی ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس آئی تی تقریباً جب یہ تھی ٹو وکس کی تب اس کی دوستو آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی اور ہم اس کو فیڈر سے فیڈ کرواتے تھے اب ماشاءاللہ سے کافی بڑی ہو چکی ہے اور یہ خود اب سیلف فیڈ کر لیتی ہے تو دوستو جب یہ ہمارے پاس آئی تھی تب یہ بہت چھوٹی تھی ہے اور گرمی کی وجہ سے بہتحال تھی اور آپ پروپر کیر کی وجہ سے آپ یہ سیلف فیڈ بھی کرتی ہے اور دوستوں ماشاءاللہ سے اس کی صحت بھی بہت زیادہ اچھی ہے جینی دوستوں اپنا دودھ ختم کرنے والی اور اسی کے ساتھ ہم بھی اپنا بلوگ انڈ کرتے ہیں دوستوں تو یہ تھی دوستوں آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو جینی کے لیے دوستوں لائک لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ